مریم نواز بات سے بات کی حامی کہتی ہے بات کریں گے اور ضرور کریں گے چھت چھپا کر نہیں بات اب عوام کے سامنے ہوگی آگے بڑھنے کے لیے شرط ہے حکومت کو گھر بھیجا جائے نئے شفاف انتقابات کروائے جائیں اسٹیبلشمنٹ نے اردگلد کے لوگوں سے رابطے کیے براہ راست رابطہ نہیں ہوا حکومت کے ساتھ بات گناہ ہے اداروں کا کام آئین ذمہ داریاں نبھانا ہے جس بات میں آنا نہیں جس بات میں آنا ادارہ اور پاکستان کے لیے لمحہ فکریا مریم نواز کا کراچی واقعے کے ریپورٹ فرد عمل کہا چند جونیر افسران کو اربانی کا بکرہ بنا دیا گیا اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں کسی کا نام لینا تیر نہیں ہوا تھا لیکن کسی کا نام لینے سے منع بھی نہیں کیا گیا تھا ملاوال بھٹو زرداری کی وضاحت کہا پی ڈی ایم کو متنازع قرار دینے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی سادش پک رہی ہے لیکن پی ڈی ایم متحد ہے جنوری میں لانگ مارچ کیا گیا تو پروری میں حکومت کو جانا پڑے گا سیاسی بے روپیوں کا جمہوری لبادہ اتر کر قوم کے سامنے آ رہا ہے شبلی فراس کی مریم نواز کی انٹرویو پر کڑی تنفیر کہتے ہیں موقع سے پھرنے والی عوام کی رہنمائی کے لائک نہیں ان کی ایک سوچ ہے نہ کوئی نظریہ صرف اپنیاز ذاتی مفاد اسیس ہے ان کے لئے اندخابات صرف گوشت پاکتے ہیں جس میں یہ جیتیں بلاوال مریم کی ملاقاتیں پریڈی ایم کے تاریخ مستقبل کو روشن نہیں بنا سکتی اور پوج اور اداروں کے پاس نونلی کی زیاست پر لکیر کھینٹ چکے نواز شریف کے بیانے کی قیمت نونلی کو ادا کرنا پڑے گی شیخ رشید بھی مریم نواز کے نئے بیان پر بول پڑے کہاں پہلے کہتے ہیں پوج سیاست میں مداخلت نہ کرے پھر اسی پوج سے کہتے ہیں کہ حکومت کو ہٹاؤ ہمیں کرسی پر بکھاؤ موسیقی